کانگریس پارٹی یہ بتا رہی ہے کہ ہندووں کو جلابی شیخ کرنے میں تکلیف آ رہی ہے یہ ذمہ داری اس سرکار کی ہے بہرحال ہمارے ساتھ پروفیسر سنگیت راگی جی بھی جڑ چکے ہیں پروفیسر سواغت ہے آپ کا پہلے تو کیا کہیں گے آپ جس طرح سے آج سوموار کے آخری دن جلابی شیخ ہو رہا ہے نلن مہادیو مندر میں وہیں جہاں پچھلی بار 31 جولائی کو گولیاں چلی تھی پہاڑوں سے گھیر کر کے مندر کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا اور یہ تو اس وقت بہاں جو بچانے گئی تھی شدادموں کو IPS ادھیکاری انہوں نے اس کی پوچھٹی کی ہے آج جس طریقے سے لیکن کچھ ایک چند لوگوں کو پولیس پروٹیکشن میں لے جایا گیا اس پر کیا کہیں گے مجھے تو بہت حیرانی ہو رہی ہے بہت دکھ بھی ہو رہا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو جلابشے کی آتتا تھی اسے پوری ہونے دینی چاہیے تھی جو ہریانہ کی سرکار تھی اسے اس یاترہ میں وشہ ہندی پرشت کو سہیوگ کرنا چاہیے تھا دوسری بات اس کے بہت گہرے ارث نکل کر کے آ رہے ہیں دوسرا پکش سے دیا آپ یہ دیکھئے تو اس کا مطلب ہے کہ مسلم بہول علاقے میں ہندووں کی صبح یاترہ یا جلابشے کی آترہ نہیں ہوگی اور یدی ہوگی تو اس میں آسنکہ ہوگا یعنی کہ جو پہلے سے یہ باتیں چلی آتے ہیں کہ مسلم سماج کے جو وہاں جہاں وہ بہت سنککہ ہے وہاں کہیں نہ کہیں سمویدنسیل علاقے ہو جاتے ہیں اور ہندووں کی رتیاترہ ہو یا کسی بھی دھارمک جلوس پر جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں نکل سکتا وہاں پر وہ سمویدنسیل ہوگا وہاں دھنگا فساد ہونے کی سنبھونہ ہے یدی اس بات کو مان لیا جائے تو کیا خریانہ سرکار کو جلابشے کیاترہ روکنے کے بجائے ان تطلبوں پر انکس نہیں لگانا چاہیے تھا میرے ایک سوال ہے دوسرا سوال ہے جو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ نوح میوات میں خراب کیا گیا ابھی کانگریس کے پروکدہ کہہ رہے تھے کہ مند سے پوچھے کیوں تو میں ان کو یہ ہی بولنا چاہوں گا وہ پینل میں نہیں ہے کہ میوات اور نوح میں آپ نے جو ستر سال کا سیکلوریزم کے نام پر پاپ کیا ہے وہ پھوٹ کر کے اب باہر نکل رہا ہے یہ کوئی بھی سرکار ہوتی ہے تو ان پرستیتیوں سے گزرنا پڑتا چنتا ان کو ہندووں کی ہو رہی ہے لیکن نہیں نہیں دیکھئے وہ تو بہت اچھا ان کو موقع ملا ہے ان کو موقع آپ دیکھئے کانگریس پارٹی کتنا پرسند آج ہوگی میں سمجھ سکتا ہوں اور کوئی بھی اس لے سکتا ہے ہریانہ میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار ہے کندر میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار ہے کندر کی سرکار کے جو اپنی کنسرن ہے وہ بلکل واجب ہے کہ آٹھ دن بعد برکس کے سمیٹ ہونے والے ہیں اور برکس کے سمیٹ میں یدی کچھ بھی ایسا آپ کو دلی سے ساٹھ کلومیٹر بھی دور پر یا کچھ بھی اس پرکار کے ہو جاتے ہیں گھٹنایاں گھٹ جاتی ہیں تو آپ کے لئے ایک بڑا اسوبنی ہے گھٹنا ہوگی بہت ایمبریسنگ ہوگی تو ان کے کنسرن اپنی جگہ ہے اور میں ہریانہ کے مکھے منتری کے بھی کنسرن سے سہمت ہوں لیکن یہ اپنے آپ میں آپ اپنی اکچھمتا اور اکوسلتا کو پردرسط کر رہے ہیں کہ ایک سماج کا میں بس اپنی بات ختم کروں گا ایک سماج کا ایک طبقہ یدی اس جہادی مانسکتہ میں آ کر کے کھڑا ہو اور کہے کہ ہم اندو کی یاترہ نہیں نکلنے دیں گے مجھے ایک لگتا تھا کہ جس جدیہ کہتے ہیں کہ گنگا جملی تحجیب ہے بھائی چارہ ہے یہ تو ایک طرفہ نہیں ہو رہا ہے یہ سانتی کس کے قریب ہے اس کو چھوڑ دیئے ایوری ایڈبینیسٹریٹیو نظریہ سے سوچتے ہیں ایک اور مجھے دوسرا پہلو ہوئی کہ بہت اس دیس میں ہندو مسلم صدباؤنا گنگا جملی تحجیب کی بات کی جانتے ہیں بہت دس سکنڈ میں اپنی بات ختم کروں گا یدی یہ صبح یاترہ نکل رہی تھی تو کیا یہ مسلم سماج کے لوگوں کا دائیت تو نہیں تھا کہ وہ آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں بہت اچھا ہوتا مجھے دوسرا